بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق اموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دپائیں تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں ہمارے گاؤں سے شہر آٹھ کلومیٹر دور تھا اچھی ڈگری ہونے کے باوجود نوکری بھی ہم سے کوسوں دور تھی مجبوراً دوسرے گاؤ والوں کی طرح میں ابھی شہر والی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا لیکن ہماری شفٹ رات کو شروع ہوتی تھی اس لیے سر شام ہی میں گاؤں سے نکل جاتا کبھی کبار مجھے دیر بھی ہو جاتی تھی اس کی وجہ پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا اور خطرناک جنگل تھی لیکن پیٹ کی آگ بجانے کے لیے ہم غریب مزدور کسی جنگلی جانور جس سے گھر کا چولہ چلتا تھا فیملی کے افراد تو ماشاءاللہ کسرت سے تھے لیکن کمانے کی ذمہ داری صرف میرے کندوں پر تھی بائی بہنوں کی تو فوج تھی اوپر سے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی میں ہی تھا گریجویشن کے بعد تعلیم میں سلسلہ رک گیا اور مزدوری کا سلسلہ چل پڑا نوکری کے پیچھے کافی وقت زائع کیا پتہ نہیں سرکار اخبار میں نوکری کے اشتہار کیوں دیتی ہے مجھے تو اخباری نوکری تلاش کرنے میں شدید نکامی کا سامنا کرنا بڑا اور آخر ہار تھکھار کے شہر کی فیکٹری میں ڈیلی ویجز پر مزدوری مل گئی اس طرح وقتی طور پر میری زندگی سے بے روزگاری کا بوت فلحال تل گیا آٹھ کلومیٹر کا طویل سفر پیدل ہی کاٹتا تھا ویسے تو جنگل میں بے ضرر قسم کے جنگلی جانور پھرتے رہتے لیکن رات کے سناٹے میں بڑے سے بڑا پہلوان بھی یہاں سفر کرنے سے کتراتا تھا میری شفٹ رات آٹھ سے صبح آٹھ تک چلتی تھی کبھی کبار پچھلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آدھی رات کو ہی چھٹے مل جاتی میں کبھی شہر میں کسی دوست کے یہاں ٹھہرتا اور کبھی کبار اپنے گھر کی راہ لیتا تھا میں بھی انسان ہوں ڈر تو لگتا تھا لیکن ہماری زندگی میں ڈر کر گھر میں بیٹھ جانا ناممکن تھا میں آئیتل کرسی کا ویڈ کرتے ہوئے جنگل سے گزر جاتا جنگل سے ہر سو جنگلی بھیڑیوں کی خطرناک آوازیں آتی تھیں موٹر سائیکل یا سائیکل خریدنے کا بجٹ بھی میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا لہٰذا خاموشی سے دہاری لگا رہا تھا آج تو سارے شہر میں لال جھنڈے نظر آ رہے تھے ارے ہاں آج تو ہمارا دن منایا جا رہا تھا جسے لوگ مزدور ڈے کہتے ہیں ایک بہت پڑے جلسے میں درباری قسم کے مزدور ایک سیاست دان صاحب کو گھیرے میں لیے نارے بازی کر رہے تھے اور وہ موصوف ٹائس پر پڑے جوش سے تقریر فرما رہے تھے میں کندھے اچھکاتے ہوئے فیکٹری کی طرف چل پڑا سچ تو یہ ہے کہ آج کے دن بھی ہم مزدوروں کو کوئی چھٹی نہیں تو پھر یہ دکھاوا کس لیے صدیوں سے ہم مزدوروں کی حالت نہیں بدلی اور نہ ہی حالات لگتا ہے ساری دنیا کے مزدور اپنی محرومیوں پر نہ جانے کب تک نوحہ خواں ہوتے رہیں گے آخر حالات کب بہتر ہوں گے ایک رات فیکٹری سے جلدی چھٹی ہو گئی میں پیدل ہی گاؤں چلا آ رہا تھا رات مکمل تاریکی میں ڈوبی ہوئی حسب معمول سڑک ویران تھی چلتے چلتے میں ایک جگہ روک گیا سڑک کی دائیں طرف والی جھاڑیاں ہیل رہی تھی پہلے تو میں ڈر گیا لیکن پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کوئی مصیبت میں ہو شاید میں اس کی مدد کر سکوں ڈرتے ڈرتے میں نے جھاڑیوں کا رکھ کیا مجھے قریب آ کر جھاڑیوں میں چھپا ایک اچانک خطرناک سامپ نمدار ہو گیا اوف خدایا اتنا بڑا سامپ میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا میں نے شہر کے سینیما گھر میں اینکانڈا سیریز کی ساری مووی دیکھی ہوئی تھی لیکن حقیقت میں اتنا بڑا سامپ ہو سکتا ہے میرا تو سر چکرا گیا وہ غصے سے زبان باہر نکال کر مجھے اپنانے والا بنانے کے لیے میری طرف تیزی سے لپکا پہلے تو میں بے لگام گھوڑے کی طرح وہاں سے بھاگ نکلا کافی دیر تک وہ میرا پیچھا کرتا رہا لیکن پھر گاؤں کی حدود شروع ہوتے ہی وہ سامپ غائب ہو گیا میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا اب وہاں کوئی نہیں تھا تب میری سانسیں بحال ہوئیں خوف کے مارے خاموشی سے آگر میں بستر پر گرا اور باقی رات اس سامپ کے بارے میں سوچتے ہوئے گزار دی میرا بی بی کافی بڑا ہوا تھا گاؤں کے حقیب صاحب نے مجھے دوائی دی آرام کرنے کو کہا لیکن ہماری قسمت میں آرام کہا تھا میں نے رات والی بات سب سے چھپائی کہ کوئی میرا مزاک نہ اڑائے پیش امام صاحب سے دھر کا تعویز بھی لیا پودا دن آرام کیا شام کو پھر سے کام پر چل نکلا پہلے تو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا لیکن رات اپنی آنکھوں سے اس بلا کو دیکھا تھا اس لیے میں پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا ہتھیار تو میرے پاس نہیں تھا البتہ ایک عدد مضبوط جنڈا ضرور اٹھا لیا تھا آج جنگل کافی پرسکون تھا میں خموشی سے وہاں سے گزر گیا رمضان کی آمد آمد تھی سب لوگ اس پا برکت مہینے کی تیاریوں میں مصروف تھے آج ہماری فیکٹری کی مالکن دفتر آئی ہوئی تھی میں نے اس سے ملنے کی عرضی پیش کی وہ ایسی کمرے میں مختصر لباس میں ملبوس کرسی پر براجمان تھی انہوں نے مجھے دیکھ کر اپنی سرگرمیاں ترک کر دیں شاید مجھے کوئی اور مخلوق سمجھ رہے تھے یا میری غربت پر تجربے کی تیاری کر رہے تھے فیکٹری کی مالکن نے پہلے تو میری جوتیوں پر نظر ڈالی اور اس کی مغرورانہ نظر میرے کپڑوں سے ہوتی ہوئی اس کے سامنے پڑے بڑے سے ٹچ موبائل پر پڑی شاید کوئی کال آ رہی تھی اس نے گھنٹہ بھر وہ کال اٹینڈ کی وہ سامنے والے سے زیادہ تر انگریزی میں بات کر رہی تھی شاید مجھے انپڑ سمجھ رہی تھی لیکن میں تو گریجوئیٹ تھا وہ کسی امیرزادے سے ڈینر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور مینیو فکس نہیں ہو رہا تھا میں گھنٹہ پر کھڑے کھڑے پک گیا کیسے بتہزیب لوگ تھے آخر میں اس نے کال کارٹ دی محترم ایکس وائزی آپ ہم سے کیوں ملنا چاہ رہے ہیں سوری میم میرا نام عزیز خان ہے اور اس نے میری بات کو درمیان میں ہی کارٹ دیا اور اکڑ کر بولی سنو مسٹر میرے پاس ٹائم نہیں کام کی بات کرو وہی تو کر رہا تھا لیکن شاید وہ مجھے مستور ہونے کا حساس دلا رہی تھی اور خود کو مالکن مہم کل سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور یہ مہینہ بڑا ببرکت ہے میں دن میں روزے اور رات کو عبادت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں میری شفٹ کی ٹائمنگ میں کچھ نرمی کر دی جائے تاکہ میری عبادت میں خلل نہ پڑے تو میں آپ کا مشکور رہوں گا اور کام میں خلل پڑے تو پڑے دیکھو مسٹر خان یہ ایک پرائیوٹ فیکٹری ہے یہاں کام کرو یا عبادت چوئس از یورز یہ سن کر میرا دماغ گھون گیا یہ کیسی تہذیب پروان چڑھ رہی ہے دنیا دین سے آرہی یہ سرمایہ دار ایک اسلامی ملک کی شہری ہیں اور مجھ سے یہ سلوک ایک سوالیا نشان تھا ویسے ہمارے گاؤں اور فیکٹری کے درمیان اچھا خاصا فاصلہ تھا اور میرے ذہن میں رہتا تھا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے میں بلا در خوف روزانہ فیکٹری سے کام نمٹانے کے بعد گھر آ جایا کرتا وہ دوسری یا تیسری رات تھی جو میں اپنی ڈیوٹی سے فارق ہو کر آ رہا تھا کہ میری نظر راستے سے ہٹ کر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی بزرگ ہیں جو بیٹھے ہیں اور ویسے میں روزانہ رات کو یہ ضرور محسوس کرتا تھا کہ ایک مقصود جگہ پر کوئی بیٹھا ہوتا ہے خیر میں مقصود جگہ پر پہنچا تو آواز سنائی دی عزیز بیٹا ذرا ادھر آنا ایک صاحب کی مدد کرنی ہے اپنا نام سن کر میں چونک پڑا کہ اس اندھیری اور میلی جولی چاندنی رات میں کیا کوئی میرا نام جاننے والا ہے چونکہ میرا نام لے کر پکار رہا ہے میں جلدی جلدی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک کار کھڑی ہے اور اس کے قریب ایک امیر کبیر شخص اور پاس ہی ایک بزرگ کھڑے ہیں بزرگ کی نظر گئی ہے تمہاری مدد کی ضرورت ہے آو ذرا دھکا لگا کر دیکھتے ہیں کہ شاید یہ سٹارٹ ہو جائے اور پھر ہم تینوں نے مل کر جب گاڑی کو دھکا لگایا تو فوراں سٹارٹ ہو گئی تو گاڑی والے صاحب بزرگ سے بولے محترم بزرگ آپ کا بہت شکریہ میری مدد کرنے کا یہ سن کر بزرگ بولے سیڑ صاحب کر بھلا تو ہو بھلا کرو مہربانی تم اہل زمین پر اور خدا مہربان ہوگا عرش بری پر آپ جائیں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھا کریں اس کے بعد کار والے صاحب نے بزرگ اور مجھ سے سلام کیا شکریہ ادا کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے اس کے بعد بزرگ مجھ سے مخاطب ہوئے عزیز بیٹا بڑے لوگ اکثر اپنی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہیں لیکن یہ صاحب ایسے نہیں لگتے ان کے دل میں قریبوں کے لئے نرم گوشہ ہے خیر اب تم بچھاؤ اللہ بھلا کرے گا اور میں نے بزرگ سے سلام کیا واپسی کے لئے قدم اٹھانے لگا کہ پھر اچانک میرے دل میں آیا کہ بزرگ سے معلوم تو کروں کیا انہوں نے بھی کہیں جانا ہے تو میں انہیں ان کی جگہ تک چھوڑا ہوں اور جب میں نے مڑ کر دیکھا تو بزرگ اپنی جگہ سے غائب تھے پھر تو میں اچنبے میں پڑ گیا کہ پلک چپکتے ہی بزرگ گئے تو گئے کہاں اور پھر جب دوسرے دن میں نے معلومات کی تو پتا چلا کہ اس جگہ ایک بزرگ کی قبر ہے اس کے سوا کچھ اور نہیں لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ قبر جن صاحب کی ہے وہ اپنے وقت کے بہت پہنچے ہوئے تھے اور اب اندھیری رات میں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں خیر کسی ورکر نے میری بات فیکٹری کے مالک جو اس لڑکی کا باپ تھا اس تک پہنچا دی اس بھلے انسان نے دوسرے ہی دن مجھے اپنے دفتر میں بلائیا عزیز سارے مزدور میرے دوست ہیں مجھے پتا چلا کہ رات میری بیٹی نے آپ سے بہت بدتمیزی کی ہے جس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اصل میں ہماری نسل کو اپنے بزرگوں کی روایات پر قرار رکھنے میں کافی وقت لگے گا آپ دن میں روزے رکھیں رات کو عبادت میں نے ایک مہینے کے لیے آپ کی چھٹی کر دی ہے اب آپ عید کے بعد تشریف لائیے گا اور اپنا حساب کتاب کرنا میں چونک کر بولا لیکن کیوں سر جی میں سمجھا شاید عید کے بعد وہ مجھے فیکٹری سے نکال دیں گے لیکن وہ ہنسکر بولے ارے میاں مجھے پتا ہے آپ کریجوئیٹ ہیں اس لیے عید کے بعد آپ لیبر نہیں بلکہ فیکٹری کے منیجر کے طور پر کام کریں گے اب تو آپ خوش ہے نا پھر میں نے صحاب کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گیا پھر میں نے صحاب کا شکریہ